اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زیادہ ریفریشنگ کھٹا میٹھا جوس جو کہ ہے پائن ایپل جوس تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے آپ ان کو رائیڈ اون کر لیں پائن ایپل ون اینڈ ہاف کا پا فریش پائن ایپل بھی استعمال کر سکتے ہیں شگر 3 ڈیبل سپون چیلڈ واتر 2 گلاس اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پائن ایپل کین جوس ایک گلاس لیمن جوس چاہیے ہمیں 2 ڈیبل سپون اور آئس کیوبز چاہیے تو سب سے پہلے ہم بلینڈنگ جار کے اندر ایڈ کریں گے شگر ویڈ پائن ایپل اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون گلاس پائن ایپل کین جوس اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ پورا پراپر اس کے اندر مکس ہو جائے ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو گلاس چیلڈ وارٹر یعنی کہ تھنڈا پانی تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے پھر سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوس ٹوٹیبل سپون اور ساتھ میں آئس کیوبز لیمن جوس ڈالنے سے یہ بہت ہی کھٹا سا اور ریفریشنگ سا بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا آپ مارکٹس میں جاتے ہیں بہت سے ڈرنکس انجوائے کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ اس کو گھر بنا کے دیکھئے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بلینڈ کریں گے یہ ریڈی ہے اب گلاسز کے اندر ہم ایڈ کریں گے آئس کیوبز آئس کیوبز ڈالنے سے یہ بہت ہی تھنڈا اور ریفریشنگ سا بنتا ہے اب ہم سرونگ گلاسز میں نکال لیں گے دو منٹ میں ریڈی پائن ایپل جوز آپ میں مانو کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس کے اندر میں نے کین استعمال کی آپ چاہیں تو فریش پائن ایپل بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بالکل ریڈی ہے اور اس کو ہم آپ ڈیکور کریں گے with some پائن ایپل چنکس تو ریڈی ہے بہت ہی ایزی ریفریشنگ ڈرنک اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ